یا الہی بخش دے سید کو روز حشرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی تھی جس میں اللہ کے نام پہ بھیگ مانگنے کے تعلق میں اور بھیگ دینے کے تعلق میں آپ نے کچھ سوالوں کے جواب دیئے تھے مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اس میں معذور کے بارے میں آپ نے بتایا تھا اور کچھ چیزوں کے بارے میں اور بیان آپ نے کیا تھا یہ تمام چیزوں کے بارے میں میں نے اپنے والدین کو بھی یہ ویڈیوز دکھائیں اور ان کو بتایا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے یہاں پہ کچھ عورتیں آتی ہیں جو بھیگ مانگنے کے لیے آتی ہیں مسلمان عورتیں ہوتی ہیں اپنے ساتھ بچوں کو لے کے آتی ہیں کافی کم عمر عورتیں ہیں اور میرا جو فلیٹ ہے وہ فورت فلور پہ ہے وہ سیڑھیوں سے آتی ہیں لفٹ بھی نہیں ہے جب بھی میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کیوں مانگتی ہیں کچھ کام کریے جیسے میں ان کو کچھ کام دیتا ہوں کہ آپ سیڑھیوں پہ جھاڑو لگا سکتی ہیں پوچھا لگا سکتی ہیں آپ برطن دھو دیجئے اس کا بھی پیسہ میں آپ کو دینے کو تیار ہوں آپ دس روپے مانگ رہی ہیں میں آپ کو پچاس روپے دوں گا تو وہ سراسر انکار کر دیتی ہیں کہتی ہیں کہ بھئیہ ہم کو یہ سارے کام نہیں کرنے ہیں اس کی جگہ آپ ہم کو پیسے دیجئے جبکہ میں ان کے بچوں کو کھانا دیتا ہوں ان کو بھی کھانا دیتا ہوں کہ وہ پیٹ بھر کے کھا لے بڑ وہ کام کرنے سے انکار کرتی ہے اور جب میں نے یہ سنا کہ وہ کام کرنے سے انکار کر رہی ہیں تو میں نے اپنے والد سے بولا اور والدہ سے بولا کہ آپ ان کو پیسے مت دیا کریں کیونکہ یہ ان کا پیشہ بن چکا ہے یہ کام نہیں کرنا چاہتی ہیں کل کو یہی چیز ان کے نسلوں میں بھی جائے گی اور یہ بچی بھی جو ان کے ساتھ آ رہی ہے وہ بھی اسی چیز کو فالو کرے گی بھیک مانگے گی تو میرے فادر کا یا نہیں میرے والد کا کہنا یہ ہے کہ نہیں جانے دو وہ اللہ کے نام پر مانگ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا ہزبن کام نہیں کرتا ہے اس کا شوہر کام نہیں کرتا ہے تو اس وجہ سے ہم دوں کو اس کو دے دینا چاہیے اور اتنے سوالات نہیں کرنے چاہیے کیونکہ وہ اللہ کا مسئلہ ہے وہ سمجھے گا کون کس نیت سے مانگ رہا تو اس کے تعلق میں تھوڑا سا کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کیا میں صحیح کر رہا ہوں کیونکہ وہ بہیائی پر اتر آتی ہیں وہ گھر سے جاتی نہیں تو مجھے کئی پر سخت الفاظ سے ان کو بولنا ہوتا ہے کہ وہ چلی جائے جس کا مجھے بھی بعد میں افسوس ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیے حضرت کی اس پر کیا کرنا صحیح رہے گا کیا ان کو بھیگ دے دینا چاہیے یا جس راہ پر میں ان سے بولتا ہوں کہ وہ کچھ کام کریں اور پھر میں ان کو دس روپے نہیں میں ان کو پچاس دے دوں گا سو دے دوں گا لیکن وہ کام سے انکار کرتی ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم کام نہیں کریں گے اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیسے اپنے اگر میں صحیح ہوں تو کیسے اپنے والد اور والدہ کو اس کیلئے میں سمجھاؤں اور اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ بڑی سچویشن آج کل کی خراب ہے جیسا کہ آپ نے بتایا یعنی یہ معاملہ تو ہوئی رہا ہے اور ابھی تو پھر رمضان کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ معاملہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا حد سے زیادہ کہ اس کے اندر برکہ پہن کر بچوں کو گود میں لے کر ہاتھ میں اٹھا کے اور پھر لوگ اس طریقے کا معاملہ کریں گے اور یہ ایک لوگوں نے پروفیشن بنا رکھا ہے پروفیشنل بکاری ہیں میں نے پہلی ویڈیو میں بولا تھا کہ ضرورت مند دن میں سے ہے ہی نہیں آپ کو سو میں سے 99 لوگ ایسے ملیں گے جو غیر ضروری بھیق مانگتے ہیں ان کو دے نہیں جائز نہیں ہے ایک پرسینٹ بندہ ایسا ہوگا کہ جو واقعی میں ضرورت مند ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اس معاملہ کرتے کرتے ناجائز کھاتے کھاتے ان کا دل بھی ایسا مردہ ہو جاتا ہے کہ پھر ان کو اگر کوئی جائز طریقے سے دے بھی رہا ہوتا ہے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو اصلی بکاری کی یا ضرورت مند کی آپ کہلیں سب سے بڑی پہچان تو یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی یہ چیز کا آفر دے کہ میں آپ کو کھانا دے رہا ہوں تو اس کے لیے بس وہ انف ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے میرا کھانے سے اگر کام چل جا تو پھر آگے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کہ جبران ان کا پیچھے پڑ جانا تو یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ لیتے نہیں ہیں یعنی ان کو پھر دینے سے لوگ جبرجستی کرتے ہیں اور نہیں دو تو پھر ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے تو یہ معاملہ بھی ہوتا ہے تو آپ کا کہنا بلکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ ان کو کوئی کام دندہ دیں تو تو ان کو پیسے دیں ورنہ دوسرا کام یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ اس گھر سے صرف آپ کو کھانا ملے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے بھوکے ہیں تو آپ ان کے کھانے کے انتظام کریں اور گھر میں والدوں کو بھی یہ کہیں کہ اگر یہ آئے تو ان کو روٹیاں دیں ان سے پوچھ لیں کتنے بچے ہیں ایک دو یا یہ عورت ہے تین لوگ ہیں چار لوگ ہیں تو اس حتبار سے اب ان کو کھانا دے دیں اور کھانا دینے کے بعد ان کو فارق کریں پیسے کے نام پر کچھ بھی نہ دیں کچھ بھی سختی کے ساتھ منا کر دیں کہ بلکل بھی نہ دیں صرف روٹی دیں کیونکہ ضرورت وہ روٹی ہوتی اور وہ ان کی آپ کے گھر سے پوری ہو جائے گی باقی ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے جو دوسری ضرورتیں پوری کر لیں اگر یہ کہتے ہیں کہ دوسری ضرورتیں مثلا دودھ خریدنا ہے بچے کے لیے تو آپ اس کو دودھ بھی دلوا دیں یعنی ان کے حد میں پیسے نہ دیں لیکن پیسو کے بدلے میں آپ ان کو چیزیں دے دیں تو زیادہ بہتر ہے اگر یہ چیز لینے سے منا کر دیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے بلکہ ایک ہائی لیول پروفیشنل بھکا رہی ہیں تو اس لئے پھر ان کو کوئی بھی چیز نہیں دینی چاہیے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ جہاں کھانا مراد ہوتا ہے شریعت میں کے کھانا دیا جائے تو وہاں پہ بھی اب ایک چیز یاد رکھنا کہ وہاں پہ روٹی کو زیادہ حمد دی جاتی سالن اس میں انکلوڈ نہیں ہوتا اگر آپ کسی کو روٹی بھی دے سکتے ہیں تو وہ بھی ایک طریقے سے اس کے کھانے کے لیے بھوک مٹانے کے لیے کافی ہے تو کھانے سے روٹی سالن یا اچھا سالن نہیں ہوتا بلکہ روٹی کھانے کے اندر اکثر روٹی کو انولپ کیا جاتا ہے اس کا ایک 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 جامپل ایسے سمجھیں کہ جیسے فکاہ نے لکھا ہے دستر خان پر اگر کھانا آئے اور اگر روٹی آ جائے تو سالن کا انتظار کرنا مکرو ہے اور یہ مسئلہ بہت کم لوگ جانتے ہیں دستر خان پر روٹی آتے اس کو کھانا شروع کر دینا چاہیے سالن کا انتظار میں روٹی کو انتظار نہیں کرانا چاہیے تو اب یہ کہ پہلے روٹی اگر آگئی سالن نکل رہا ہے کوکر سے تو ایسے میں روٹی کو کھانا شروع کر دیں بھلی ایک لکمہ صحیح اس کو انتظار نہ کرائیں کیونکہ سالن کے چکر میں روٹی کو انتظار کرانا یہ روٹی کی بیعد بھی ہے اور بھوک کو مٹانے کے لیے سالن نہیں چاہیے بلکہ روٹی چاہیے تو جب آپ کو بھوک لگی اور آپ کے پاس روٹی آگئی تو آپ اسے کھا سکتے ہیں اب جو بچا یہ سالن وہ ہوتا ہے صرف زائقے کے لیے کیونکہ ظاہر ہے کہ بھوک مٹانے کے لیے تو روٹی ہے سالن زائقے کے لیے تو زائقے کے لیے اپنی ضرورت کی چیز کا انتظار نہیں کرا سکتے تو اس لئے روٹی کو کھانا چاہیے دستر خان پیانے کے بعد اور سالن کا انتظار کرنا روٹی کو انتظار کروانا یہ چیزیں مکرو ہیں لوگ اس سے واقف نہیں ہیں تو اس لئے اگر آپ کسی کو آپ روٹی بھی دے دیں گے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہے لیکن سالن کے ساتھ دے دیں تو ٹھیک ہے ملنا روٹی چائے سے بھی کھائی جا سکتی ہے اور بہت امرجنسی میں روٹی پانی کے ساتھ بھی کھائی جا سکتی ہے تو اس لئے ان کو روٹی دیں ضرورت کی چیز دیں اور ان کو سامان نہ دیں اور یہ آج کل ایسا کیس میں بہت چل رہا ہے کہ آج کل لوگ اس طرح کے معاملہ کرتے ہیں میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ایسا ہو گیا تھا ایک غیر مسلم بھکارن تھی تو رستے میں ایک دفعہ جا رہا تھا روڈ پہ تو وہ بولنے لگی کہ میرے کو کھانا کھانا ہے مجھے بہت تیز بھوک لگی تو مجھے لگا شاید بھوک لگی ہوگی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں کھانا کھلا دیتا ہوں تو کئی سارے ہوتل تے برابر میں میں نے کہا ٹھیک ہے کھانا کھلا دیتا ہوں اس ہوتل پہ تو وہ بولی نہیں کھانا میں خود کھالوں گے آپ مجھے پیسے دے دو تو میں نے کتنے پیسے دے دو بولی پچاس روپے دے دو میں کھانا کھالوں گی میں نے کہا آپ سو روپے کا کھانا کھالو اور جتنا کھانا کھانا ہے پیسے ہوتل پہ میں دے دوں گا پہنے کھانے کو بولا ہے تو میں پہنے تو آپ کو کھانے دے سکتا ہوں وہ بھی زیادہ دور نہیں ہے علاقے میں تو میں نے کہا وہاں سے کھالو جو آپ کو کھانا ہے وہاں تو آپ کو کوئی گوشنی ملے گا اور میں نے کہا ویسے بھی ہر ہوتل کے اوپر بہت ساری سبجییں ملتی ہیں چلو آپ وہاں بیٹھ کے کھالو جو آپ کو کھانا ہے سبجیاں کھانی ہیں وہ کھالو تو پھر اس نے دیکھا کہ جب یہاں پہ یہاں پہ آلا ہوتل بھی ہے تو وہ نہیں نہیں آپ مجھے پیسے ہی دے دو میں خود کھالوں گا اگر آپ کو کھانا کھلا دوں گا آپ پیڑ بر کے کھاؤ گھر میں کوئی ہے تو اس کے لئے لے کے بھی جاؤ پیک بھی کرا دوں گا لیکن پیسے نہیں دوں گا اگر آپ کو کھانے کی واقعی ضرورت ہے تو کھانا کھا سکتے ہو تو پھر وہ اس نے کھانا نہیں کھایا وہ بینا کھانا کھایا بینا پیسے لیے چلے گئی تو اصل میں ان کو کھانا کھانا ہی نہیں تی ان کی بھوک یہیں نہیں تھی یہ ایک طریقے سے مانگنے کا رواج بنا لیا تو اگر لوگوں کے اندر اس چیز کی سکتی یا یہ کہلیں کہ جاگ رکتا پیدا ہو جائے کہ ایسے لوگوں کو بلکل دینا نہیں چاہیے اگر وہ روٹی demand کریں تو فرص کھانا ان کو پیش کر دو یہ بھوک لگی تو کھانا کھاؤ اور روز آ کے کھاؤ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے ودوہ ہوں اور میرا چھوٹا بچہ ہے میرے پر کوئی کوئی نہیں ہے تو آپ یہاں پہ آؤ تھوڑا بہت کوئی کام ہے تو آپ وہ کر لو جیسا کہ آپ نے ان کو آفر دیا کہ زینہ بھی آپ صاف کرو تو میں پیسے دوں گا نہیں تو آپ صرف کھانا کھاؤ بچے کو لاؤ بچے کے لیے روٹی یہیں سے کھا کے جاؤ اور اپنے گھر میں بیٹھو دوسرے کام کرو دوسرے کوئی نوکری تلاش کرو یا کہیں شادی کا انتظام کرنا ہے تو شادی کا انتظام کرو لیکن اس طرح سے پیسے مت مانگو تو لوگوں کے اندر اگر اس چیز کو لے کے تھوڑا سا ذہن ان کا کنورڈ ہو جائے کہ ان کو دیا نہ جائے تو اس چیز میں بہت زیادہ کمی آ سکتی ہے لیکن لوگوں کا دینا ان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے پھر قوم بدنام ہوتی ہے یہ بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں تو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ بیکاریوں کو پروفیشنل پیسے دے کے ان کا حوصلہ بڑھائیں اور رمضانوں میں تو یہ خاص تعداد میں نکلتے ہیں کیونکہ یہ ان کا سیزن ہوتا ہے رمضان والا موقع ان کا ایک طریقے سے سیزن ہوتا ہے تو اس میں بلکل منع کر دیں لیکن لوگ اسے نیکی سمجھ گئے کہ رمضان ہے صدقہ کر دو صدقہ صدقہ دوسرے جائز کام میں کیا جا سکتا ہے صدقہ مدرسے میں جا کے کر دیں جو بچے بیچارے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے کتابوں کی ضرورت ہے یا مسجد مداریس کے اندر ضرورت ہے وہ بھی صدقہ ہو سکتا ہے صدقہ اپنے گھر والوں پہ بھی خرج کرنا صدقہ ہوتا ہے تو ان کو دینا کہ جن کو ضرورت نہیں ان کو مانگنا ہی حرام ہے تو حرام کام پہ مدد کرنا تو کوئی صدقہ اور سواب نہیں ہوتا تو یہ کہ اس کے اندر لوگ بس ایموشنز کے اندر آ جاتے ہیں بچارے ایموشنالی ان کو دے دیتے ہیں پیسے اور کھانا وغیرہ کا معاملہ بس کھانے کا کریں والدہ کو بلکل سکتے سے منا کریں کہ نہیں دینا ان کو پیسہ روٹی دیں کھانا دیں اگر یہ کھانے ٹھیک برنا منا کر دیں کہ یہ صرف کھانا ملے گا آئے تو ٹھیک برنا تو نہیں اور سب کوئی معاملہ کرنا چاہیے کہ بھکاری وہ پیسے بلکل بھی نہ دیں صرف روٹی یا کھانا دیں ان کو کوئی کام بغیرہ دیں تاکہ ان کو ترگیم ملے کمانے کی واقعی ضرورت مند ہوگا تو وہ بول دے گا کہ ٹھیک ہے مجھے کام دے دوں میں کام کر لوں گا اور اگر وہ کام سے منا کرے کھانے سے منا کرے تو آپ سمجھ جاؤ کہ بندہ پروفیشنل چھ مہینے کا کورس کر کے آیا بھکاری کا اور آپ لوگوں کو چونہ لگا رہا ہے اور آپ سے زیادہ اس کے پاس مال ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آپ سے زیادہ مال ہوگا بھکاریوں کے پاس ایک دفعہ صبح فجر کی نماز کے بعد میں پڑھ کے نکلا تو ایک بھکاری ملا وہی صبح مانگنے صبح چھے بجے کے آس پات تو میں نے اس سے کہا میرے پاس کھلے نہیں کے پانسو کا نوٹ ہے تو بھلا میرے پاس پیسے ہیں کھلے چار سو نینڈیا نو روپے تو اب اندازہ لگاؤ کہ بھکاری کے پاس صبح چار سو نینڈیا نو روپے کھلے ہیں اور پھر بھی وہ بندہ بھیگ مانگ رہا ہے پورے دن محنت کرنے کے بعد بندے کو پانسو روپے نہیں ملتے جو بیچارے مزدور لوگ ہوتے ہیں تو پورے دن میں دو تین ہزار روپے لوگ آرام سے جمع کرتے ہیں مطلب 60-70 ہزار روپے مہینے کی جوپ کرتے ہیں ان کے آگے تو 25-30 ہزار والے جوپ والے شرما جائیں گے کہ وہ نو گھنٹے محنت کر کے 25 ہزار روپے کمارے اور بھکاری 60 ہزار روپے مہینہ کمارا ہے تو اب آپ سوچ لو 60-70 ہزار روپے مہینہ کمانے والوں کو بھی بھیگ مانگنے کی ضرورت ہے تو میرے خیال سے دینے والے سب سے بڑے گھدے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں چل رہا کہ یہ بندہ لاکھوں اس کے پاس روپیاں موجود ہیں اور پھر بھی وہ اس کو دے رہا ہے اور یہ تو اپنے نیوز اور خبروں میں بھی کتنا سنا ہوگا کہ بھکاری کے مرنے کے بعد کروڑوں کی پروپٹی نکلتی ہے ان پر کروڑوں روپے ان کے پاس کیائش نکلتے ہیں اور لاکھوں روپے کہ سکھے اور پیسے ہوتے ہیں اور بنگلے ہوتے ہیں ان کے پاس گھر ہوتے ہیں تو مذہب کے نام پر کبھی مطلب ایز ایموشنل ہونے نہیں چاہیے بندے کو اگر وہ مذہب کا بھی نام لے تب بھی نہیں وہ کتنا بھی گڑ گڑا کے مانگے کچھ بھی گھرے سب ان کی ایکٹنگ ہے اس کو بالکل بھی نہیں دینا چاہیے صرف کھانا دو کام دو باقی اس کو بھگا دو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اپنی مسجد مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی اس ایس ڈی ویب ہوسٹنگ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا